ایک بار ایک نوجوان ویکتی یوگ ودیہ سیکھنے جایا کرتا تھا اپنے گروہ جی کے پاس مہاتمہ جی کے پاس یوگ ودیہ سیکھنے جایا کرتا تھا پرانہ یام سیکھنے جایا کرتا تھا جو مہاتمہ جی تھے وہ ساتھ ساتھ بھی یوگ سیکھانے کے ساتھ ساتھ میں کچھ بڑے سندر سندر اپدیش بھی دیا کرتے تھے وہ یوگ سیکھا رہے تھے بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ تو مہاتمہ جی نے ایک گیت سنایا وہ کون سا قسمے وادے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا قسمے وادے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا قسمے وادے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہ پنگتیاں گنو گناہی اور ساتھ میں کہا انہوں نے یہ پنگتیاں گنو گناہ کر کے کہنے لگے کہ سنسار میں کیول اور کیول پرماتما ہی اپنا ہوتا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں صرف پرماتما کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہے تو وہ نوجوان نے بات سنی وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا وہ کہنے لگا مہاتمہ جی میں آپ کی اس بات میں سہمت نہیں ہوں بھوان تو ہے لیکن میرے پریوار والے مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہیں ماں آدھا گھنٹا ایک گھنٹا لیٹ ہو جاؤں تو ان کی جانت بھی بن جاتی ہے گھر لیٹ پہنچوں تو پتنی کھانا نہیں کھاتی پریوار کے لوگ میرے انتجار میں بیٹھے رہتے ہیں ویاکل ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں میرے اسے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں میں بتا نہیں سکتا تو مہاتمہ جی کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے چلو آپ کے پریوار کی پرکشا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ تُس سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے وہ کیسے تو مہاتمہ جی نے ایک یکتی بتائی مہاتمہ جی کہنے لگے میں تجھے یکتی بتاتا ہوں تُو نے کیا کرنا ہے گھر جانا ہے ابھی سیدھا گھر جاؤ گھر جا کر کے چار پائی پر لیٹ جاؤ اپنے شوانسوں کو روک کر کے لیٹ جاؤ اپنے آپ کو مرت گھوشت کر دو پرانہ یام میں نے تجھے سکھا رکھا ہے کتنی کتنی دیر تک تم پرانہ یام کر لیتے ہو شوانسوں کو روک لیتے ہو تو آپ نے گھر جا کر ایسے ہی کرنا ہے باقی میں اوپر سے میں آ جاؤں گا پھر دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پرکشا کر کے دیکھ لیتے ہیں گھر چلا گیا گھر جا کر کے چار پائی پر لیٹ گا ایک دم سے پرانہ یام کر کے پرانہ یام کر کے کریا کو کر کے اپنے شوانسوں کو روک لیا اپنے آپ کو مرت گھوشت کر دیا ابھی لیٹا ہی تھا تھوڑی دیر میں جا کر کے پتنی آگی چائے لے کر کے ہاتھ میں پیالا لے کر کے کہنے لگی اٹھئے چائے پیو وہ کہاں اٹھے اب ایک بار آواز دی دو بار آواز دی تو وہ تھوڑی گھور آئی اس نے باجو پکڑ کر کے ہلایا کہ اٹھئے چائے پی لیجئے اب چائے تو رہا گی ہاتھ میں وہ کہاں اٹھے پھر جوڑ سے ہلایا پھر نہ اٹھے وہ تو رونے لگی وہاں پہ بھی ان کو کیا ہو گیا آتے ہی چلانے لگی رونے لگ گی دیکھئے کیا ہو گیا کیا ہو گیا اٹھنی رہے ماتا جی آگے پتہ جی آگے بھائی بہن سب ہی پریوار کے لوگ دس پندرہ بیس پریوار کے لوگ سب ہی کٹھے ہو گئے کہتے کیا ہو گا کیا ہوا تو کہتے ابھی بھی باہر سے آئے اٹھنی رہے دیکھو کیا ہو گیا سب نے ہلانا ہلایا لیکن وہ کہاں اٹھے رونے چلانے شروع ہو گیا ابھی یہ کیا ہو گیا رونے چلانے کی آواز سن کر کے پڑوسی بھی آ گئے اور ان کے مطر بھی پاس میں رہتے تھے وہ بھی آ گئے مطر بھی آ گئے ان کے پڑوسی بھی آ گئے پاس میں سب کٹھے ہو گئے اور اُدھر سے مہاتمہ جی بھی آ گئے اوپر سے مہاتمہ جی بھی انٹری ہو گئے تو مہاتمہ جی نے کہا کیا بات ہے بہت رونہ دھونہ لگا رکھا ہے کیا ہوا کہتے دیکھئے ابھی بھی باہر سے آئے ہیں اٹھنی رہے تو مہاتمہ جی نے باجو کو پکڑا نبج کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا تو مہاتمہ جی نے کہا رو مت میرے پاس ایک یکتی میں اس کو زندہ کر سکتا ہوں سب ہی تھوڑا سا شانت ہوئے مہاتمہ جی کہتے جاؤ لوٹے میں پانی لے کر کے آؤ مہاتمہ جی کے پاس میں لوٹے میں پانی لائے گیا مہاتمہ جی نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا اور منتر بڑا اوم ترم بکم یجا محیس گندھیم پوشتی وردھنم اروا رکمی وندنا مرتیور موکشی مامریتہ اور پانی کے جل کو فونک مار دی لوٹے کے اوپر فونک مار دی اور کہا کہ جو یہ جل پیے گا وہ مر جائے گا یہ ویقتی اٹھ جائے گا اب سب ایک دوسرے کا مو دکھنے لگے پانی وہ جل پیے کون اب تو پڑوسیوں کو سب سے پہلے آواز سنی وہ تو کہ وہاں سے ایک ایک کر کے کھسکنے شروع ہو گئے کہ ہمیں نہ پینا پڑ جائے پانی ہماری طرف نہ کہیں جل آجائے لوٹا وہ تو پڑوسی سب سے پہلے نکلے تو اس کے مطر بھی چار پانچ ماں کھڑے تھے کہتے اس سے پہلے کہ ہمارا نمبر لگ جائے تو ہم بھی نکلنے ٹائم پر وہ مطر بھی نکل گئے تو رہ گے پریوار کے لوگ سبھی مہاتما جی لوٹا پکڑ کے کھڑے ہیں پریوار والے مون کھڑے ہیں کوئی نہیں بول رہا مہاتما جی نے کہا کوئی جل پیے گا یا مجھے پینا پڑے گا تو سب بول پڑے ہاں ہاں مہاتما جی یہ ایک ریپا آپ بھی کرو یہ کہوں کہ آپ کا جیونی اپکار کے لیے ملا ہے یہ ریپا آپ بھی کرو تو ویقتی ساری باتیں سن رہا تھا جو لیٹا ہوا تھا اس نے اپنے پرانائی آپ کو چھوڑا اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مہاتما جی آپ کو جل پینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک ہی کہا تھا کہ ایشور کے سوائے کوئی کسی کا نہیں ہے جب مصیبت بڑھتی ہے پھر پتا چلتا ہے یہ بات کہنے کا میرا اتنا ہی تات پر ہے کہ اپنے اپنے کارے کرتوے سمجھ کے کرتے رہو لیکن مو مائیہ میں مت فس ہو بس اتنی سی بات مو مائیہ میں نہیں فسنا چاہیے پریوار تو اپنا رہتا ہے اس میں مو مائیہ میں نہیں فسنا اپنا کرتوے سمجھ کر کے کارے کرتے رو کارے کرتے رو تو جب پرماتما کی کرپا ہو جاتی ہے جب ہم پرماتما کو اپنا آدھار سمجھ لیتے ہیں تو جیون میں سکھ اور شانتی اپنے آپ آ جاتی ہے تو کبھی کیا کہتا ہے گیت کے مادھم سے آئیے میرے ساتھ بل کر کے رب مل گیا تو جینے کا آدھار مل گیا مل کے تعلیق شہار آپ میرے ساتھ دیجئے گا پرب مل گیا تو جینے کا آدھار مل گیا جس نے دل سے پودھارا اسے پیار مل گیا سبھی تعلیق شہار ساتھ دیجئے بڑی بڑی بات آئیں کہنے آرے جک سبھی تعلیق آوازانب کہیے جس نے دل سے پودھارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے پودھارا رب مل گیا تو جینے کا آدھان مل گیا جس نے دل سے پوکارا اسے پیار مل گیا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے آسے دیر میں آو بستہ ہوتی ہے بیٹھ جائیے سنیے دھیان سے بڑی سکر پنیا ہے جگ نے ستایا کہوٹ کڑ پایا ڈرائیا تھا پکایا روٹایا جگ نے ستایا کہوٹ کڑ پایا ڈرائیا تھا پکایا روٹایا ٹوٹی ٹوٹیشتی ناما جینا کینا رہا تھا ایک مساگل میں چارار بے سہارا تھا دھل کھلو ہمتا چانک تارا مل گیا جس نے دھیل سے پھوٹا جا اسے پیاد مل گیا دیکھیں سپیکر پی آگے کوئی نہ بیٹھے اس چیز کا دھیان رکھو یہ دو سپیکر لیپ رائٹ لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی آگے نہ بیٹھے اس کا دھیان رکھتے ہیں میرے دل سے پھوٹا جا اسے پیاد مل گیا من میں نہ آشا کوئی کا پھلا شاہ ہیرا شاہ ہیرا شاہ ہاں آشا پھول کھلتے ہی بھبریں گنگو ناہانے لگے ہر پھرف سے گنگو ناہانے لگے بلگو بہار پہاروں کو کل ساد مل گیا جس نے دھیل سے پھوٹا اسے پیاد مل گیا رب مل گیا تو جین گا تب مل گیا تو چیزے کا آثار مل گیا جس نے دل سے پھوٹھارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے پھوٹھارا اسے پیار مل گیا من سے پکاروں پچن سے پکاروں کرم سے بیٹھاروں پکاروں گر تمہاری پکاروں میں اصل ہوگا سچا رہ پل تمہارا ہم سفر ہوگا سچا رہ پل تمہارا ہم سفر ہوگا جانے ان جانے کے خوشیوں کا پھوٹھار مل گیا جس نے دل سے پھوٹھارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے پھوٹھارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے پھوٹھارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے بھوکارا اسے پیار مل دیا چندنا ستارا کوئی اوچیا را گہن مدھیا را پسارا چندنا ستارا کوئی اوچیا را گہن مدھیا را پسارا روشنی کو چھوپایا تھاندھے رونے ساپ تہران کی کھایا اب صفیروں نے پتھک ہزاروں روچالوں کا سنسار مل گیا پتھک ہزاروں روچالوں کا سنسار مل گیا جس نے دل سے بھوکارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے بھوکارا اسے پیار مل گیا جس نے دل سے بھوکارا اسے پیار مل گیا مل گیا